بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولی جی چپ نمبر 23 میں آج ہم ہیومن جنوم پروجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہیومن جنوم پروجیکٹ نام سے زہر ہے کہ اس کے اندر ہم بیسیکلی ہیومن کے جنوم کی میپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر ہم اس کے اوورال اگر ہم ابجیکٹیو نکالیں دو ابجیکٹیوز تھے اس کے ایک تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ہیومن جنوم کی میپنگ کریں ٹھیک ہے میپنگ سے کیا مراد ہے کہ مطلب ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ نمبر آف کروموسومز کتنے ہیں نمبر آف کروموسومز ٹھیک ہے پھر ہم نے ایچ کروموسومز کے اندر کون کون سے جینز ہیں صحیح ایچ کروموسومز ٹھیک ہے اس سے آپ کیا کہتے ہیں ہیومن جنوم مائپنگ کہیں گے نہیں آپ نے جنوم کے اندر کروموسومز دیکھے پھر ان کروموسومز کی دیکھا اس کے اندر کتنے جینز ہیں اور جینز کس کس فنکشن کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیومن جنوم مائپنگ ہے دوسرا کنسٹریکٹا بیس سیکونس مائپ بیس سیکونس مائپ آف ہیومن ڈی این اے ٹھیک ہے کہ بیس سیکونس مائپ نکالے مطلب آپ کو یہ تو آئیڈیا کا مطلب یہ آپ کے سامنے ایک سیل ہے سیل کے اندر یہ کروموسومز ہیں پھر ہمیں کروموسومز لیتے ہیں کروموسومز کو ہم نے دیکھا اس کے اندر یہ ڈی این اے ہیں اور ڈی این اے کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نکلوٹائٹس ملیں گے یا نہیں آپ بیس پیر کہتے ہیں تو ہیومنز کے اندر آلموس جنس ہے وہ ٹو بیلینز یا بلکہ تھری بیلینز جنس ہے تھری بیلین اوف بیس پیرز موجود ہیں ہیومن جنوم کے اندر ٹھیک ہے تو ان ٹیس بیلین بیس پیر کی سیکوینسنگ کرنا ٹھیک ہے یعنی اس کے پر اگر ہم تھوڑا سا مزید اگر میں سٹریس ڈالوں تھری بیلین بیس پیر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر دو سو ان کا انسیکلوپیڈیا لکھ سکتے ہیں انسیکلوپیڈیا ٹھیک ہے اور ان دو سو انسیکلوپیڈیا میں ہر ایک کے اندر with each two thousand words نہیں sorry two thousand one thousand pages ٹھیک ہے اس کے ہر ایک کے اندر کتنے ہوں گے ایک ہزار پیج ہوں گے اور اور ہر پیج میں تقریباً five hundred letters تو ہوں گے کم از کم with five hundred letters تو اتنا جو انسہ ہے وہ information ہمارے ڈی این اے یا ہمارے genوم کے اندر سٹور ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ کہتا ہے ہم نے صرف genes کی mapping کرنے کونسا gene کہاں بھی locate کر رہا ہے کونسا gene کیا protein بنا رہا ہے کس gene سے کیا بیماری ہو رہی ہے ٹھیک ہے کس chromosome پہ ہے جبکہ دوسرا جو ہمارا جو کہلیں کہ تھوڑا مشکل بھی تھا sequence کرنا کہ پورا ڈی این اے جنسہ ہے ہمارا human ڈی این اے جو کہ 23 chromosome پہ پھیلا ہوا ہے تو اس کے اندر کون کون سے base pair اور کس ترتیب سے پڑے ہیں صحیح یہ project تھا اور یہ سب سے پہلے اس کا initiative جنسہ تھا وہ American government نے لیا تھا ٹھیک ہے یہ round about 1999 میں یا 2000 میں start ہوا تھا اور اب یہ complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر human genome mapping بھی ہو چکی ہے اور base pair sequence بھی مارکیٹ میں اب آ چکا ہے یعنی اس کے آپ کو files مل جائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ ہوا کس طرح اور اس کا کرنے کا فائدہ کیا ہے so 1999 کے اندر ٹھیک ہے in 1999 جو سب سے چھوٹا chromosome that is 22 chromosome number 22 22 اس کو analyze کیا گیا تھا جو سب سے چھوٹا smallest chromosome تو اس کا ہم نے کہہ لیں کہ genome mapping بھی کی genome mapping اور آپ کو base pair sequence میں فارق بتائے لگے مطلب جنوم actually جو DNA ہوتا ہے نا وہ سارا ہی protein نہیں بناتا یا سارا ہی express نہیں ہوتا کچھ اس میں heterochromatin ہوتا جو کہ express نہیں ہو پا تھا ٹھیک ہے تو جب ہم genome mapping کریں گے تو اس کے اندر وہ DNA ہوگا جو express ہو پائے گا ٹھیک ہے اور جب ہم base pair sequence کریں گے sequencing کریں گے تو اس کے اندر وہ DNA بھی ہوگا جو کہ express نہیں ہو رہا ہے جو نمبر 22 کی جنوم mapping کی اس کی base pair sequencing کی تو اس کے بعد سائنٹسٹ کو یہ idea ملا دیکھے they get the idea کہ جو human genome ہے یہ possible ہے human genome is possible پھر انہوں نے ہر chromosome کو study کرنا شروع کیا یعنی سب سے پہلے انہوں نے صرف chromosome نمبر 22 پہ انہوں نے اپنا اندازہ لگایا کہ اگر اس کی سیکوینسنگ ہو سکتے تو ہم بقیہ خرومسومز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ 2001 تک یعنی 1999 کے اندر شروع ہوا 2001 کے اندر یعنی جو ساری سیکوینسنگ تھی کہہ لیں کہ human genome mapping جو ان سے تھی وہ لانچ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بہت brilliant outcomes آنا شروع ہوئے ٹھیک ہے پھر اس لیے اس کے پر کافی research ہوتی رہی اور ہو بھی رہی ہے آج 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 تک ہو رہی ہے اچھا ایک example دیتا مطلب جنوم کا کیا فائدہ ہے what is the benefit of genome so genome basically it's a library of کہہ لیں کہ library of human DNA ٹھیک ہے جی library of human DNA so library میں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کتاب چاہیئے آپ کدھر جائیں گے library میں جائیں گے تو اس لیے اس لیے جتنی بھی diseases ہیں ٹھیک ہے human کے اندر genetic disease ہیں یا پھر cancer ہے ان کے پیچھے genetic causes جو ان سے ہے وہ آپ easily find کر سکو گے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کو بہت چلے جی کہ sickles are anemia ہے ٹھیک ہے وہ mutation کے وجہ سے ہے کس جگہ mutation ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں گی وہاں پہ جین therapy کریں گے اور اس کی treatment سٹارٹ ہو جائے کسی تو اس طرح library بن گی اب باز کا یہ ہوتا ہے کچھ experiments ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں اس library سے اپنے genes نکال سکتے ہیں gene of interest نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ online موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے اپنا جو gene of interest اس کے آپ code دیکھ سکتے ہو کہ اس کا code کے app اسے آپ develop بھی کروا سکتے ہو اسی طرح ایک example آپ کی book میں دیو ایک چھوٹی example ہے وہ ہے rflps ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں restriction fragment length folimorphism ٹھیک ہے یہ ویسے کافی complicated سا process ہے لیکن میں اس میں جانے کی کوشش کرتا ہوں مثلا آپ کے پاس ایک ڈش ہے مطلب ایک culture plate کہہ لیں اس کے اندر آپ human genome رکھتے ہو کہہ رکھتے ہو human genome اس کے طرح ڈال دیتے ہو ٹھیک ہے سو human genome اس کے اندر آ گیا سی یہ human genome پڑا ہو ہے پھر اس کے اندر آپ ڈالتے ہو indonucleases indonucleases جب indonucleases ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا جو indonucleases جسے ہم نے molecular scissors بھی کہا تھا جنہوں نے DNA کو توڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ DNA کو randomly جا کے توڑیں گے ٹھیک ہے indonucleases break DNA from different parts ٹھیک ہے جی different parts سے DNA کو توڑیں گے اور جب different parts توڑیں گے تو ہمیں کیا ملے گا RFL PS ملے گی restriction fragment length polymorphism ملے گی ٹھیک ہے polymorphs ملے گی صحیح یعنی اس سے ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کی length different ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا repeat بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے خیر اس کی detail میں نہیں جاتے آرہ یہاں پہ جو example دیکھیں کہ ایک disease ہے huntington disease huntington 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 disease ٹھیک ہے جب اس disease کے patient کے ساتھ ہم نے یہی سلوک کیا جس ہم نے اوپر human genome ساتھ پیش کیا تو ہمیں جو results ہیں وہ different ملے ٹھیک ہے normal rflp سے ہمارا rflp in the case of huntington disease وہ different آئے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک idea یہ بھی ہوا کہ جو huntington disease وہ geriatric basis کے وجہ سے ہے اور اس کے پر indone disease کا جونسہ ہے وہ different response آرہا ہے ٹھیک ہے تو experiment کے دوران یہ بھی چیز سامنے آئی صحیح پھر ہوا یہ تھا کہ شروع میں جونسہ تھا یہ human genome project جونسہ صرف american government کا حصہ تھا پھر آہستہ دوسری companies بھی بیچ میں آگئی ٹھیک ہے private companies بھی بیچ میں آتی رہی اور یہ آپ کے سامنے جو diagram ہے basically human genome mapping ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ human genome mapping ہے ٹھیک ہے اب آپ سمجھیں گے اس میں لائنے پڑی ہیں بسکل لائنے اگر آپ نیچے x کو دیکھو پھر آپ کو آئیڈیو ہوگا یہ لائنے بسکل ان کے genes کو locate کر رہے کون سا genes کس disease سے link ہے اور کیا کر رہے ٹھیک ہے for example x کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی diseases ہیں جو ہم نے پڑی تھی ہم نے color blindness پڑی تھی hemophilia پڑا تھا hemophilia b ہے صحیح ہے اور اس میں سے ہم نے کوئی نہیں پڑی لیکن یہ ساری diseases hypophosphatemic ڈیزیز ہے جو کہ ہم نے skeletons کے اندر پڑی تھی ٹھیک ہے خیر یہ ایک قسم کا map of x ہے اس طرح x chromosome ہر chromosome کا map publish ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس map کا فائدہ کیا ہے مطلب whenever there is a genetic disease ٹھیک ہے genetic disease ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے gene ہے ٹھیک ہے جو respective chromosome chromosome کو نکالیں گے ٹھیک ہے for example ہمارے پاس تھا disease ہے hemophilia ٹھیک ہے hemophilia کے لئے ہم نے respective chromosome نکالیں گے کونسا یہ بنے گا 23rd ٹھیک ہے 23rd یعنی x y chromosome ہے اس کے اندر بھی صرف x zones ہے اس کے اندر یہ کہہ لیں کہ hemophilia disease موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے 45th کہہ لیں اگر double کریں گے 45th ہو جائے گا پھر x کو آپ نکالیں گے ٹھیک ہے اس کی study کریں گے ٹھیک ہے study کی آپ نے دیکھا کیا مرحبا کہ آپ اس کی کہنے PCR کریں گے PCR کرنے کے بعد آپ اسے normal سے normal code تو آپ اس میں پڑھا پڑھا ہو ہے آپ compare کرو کہ کہ پھر جینز میں کیا ہے موٹیشن آگی کہیں پہ جنیٹک سیکونس چینج آگیا آپ موٹیشن آگی تو آپ اس کو recover یعنی ٹھیک کریں کوشی کرو گے ٹھیک کس طرح کرو گے آپ اسے جین تھرابی کی طرف لے جاؤ گے ٹھیک ہے آپ پیشن کو ریکمین کرو گے کہ آپ کیا کرو جین تھرابی پھر جین تھرابی میں کیا ہوگا جین تھرابی ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی نارمل جین ہے نارمل جین کو ریپلیس کرنے کوشش کریں گے to ڈیزیز یا میوٹیٹیڈ کہہ لیں جین سے ٹھیک ہے ریپلیس بائی میوٹیٹیڈ جین سو اس ریپلیس منٹ کے بہت سے پروسیجر ہے ملتا ہم بعض جین گن یوز کرتے ہیں بعض کو ویکٹر کے ذریعے بھیجتے ہیں بعض میڈیس کے ذریعے ہم ڈی ای انسٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو کہلیں جین تھرابی ساری ٹیکنیک ہے وہ کس پہ بیس کر رہی ہوگی اس میپ کے اوپر ٹھیک ہے یعنی ہمیں ایکس کروموسوم کا میپ پتہ ہوگا تو ہمیں آئیڈیا ہوگا یہاں پر پرابلم آ رہا ہے تو ہم اس طرح کو ریکوور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کروموسوم میپنگ کا بہت بڑا فائدہ ہے اچھا یہ پڑ تو لیا ہم نے اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے ابجیکٹیو کیا گیا تھے شروع میں جو ہم نے پڑھا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا کس طرح انہوں نے نہیں اتنا بڑا کام کس طرح کر سکتے ہیں تو ان کے کچھ سیمپل سی سٹیپ جو ہم پہلے بھی بھی ڈسکس کر چکے پہلا سٹیپ پہلے پرسیجر پہ آئے پرسیجر ان کا کیا تھا انہوں نے جنوم لیا اس کو چاپ کروایا چاپ سے کیا مراد ہے چاپ سلائس کروایا اس کے کون کرے گا سلائس یہ ہم بار پر پڑھ چکے انڈو نکلیز انزائیم ہوں جو انہیں سمال پیس کے اندر توڑ دیں گے پھر جو چاپ ڈی این اے ٹھیک ہے جو چاپ ڈی این اے ہوگا اس کا جو سائز ہوگا وہ ہوگا چاپ ڈی این اے with almost thousand to two thousand base pairs کے ساتھ ٹھیک ہے ان کا سائز جو سائز 1000 سے 2000 base پیر ہوگا اس کا پی سی ار کروائیں گے ٹھیک ہے جی پولیمیریز جین ایکشن اس کی multiple copies بنوائیں گے صحیح اور جو پی سی کے بعد ہمارے پاس کہہ لیں کہ کروموس جمع ہوگا اس کی ہم الیکٹرو فورسز کروائیں گے الیکٹرو فورسز اور الیکٹرو فورسز کو کون ریڈ کرے گا ڈی ٹھیکٹر ریڈ کرے گا ٹھیک ہے ہم ریڈیو اکٹیو یا فلورسز کے ساتھ جس ہم نے پچھلے الیکٹر کے اندر پڑھا تھا الیکٹرو فورسز ہوتی کس تر خیر الیکٹرو فورسز ہوگا جس دی ٹھیکٹر ریڈ کرے گا صحیح اور اپنی انفرمیشن کمپیوٹر کو سند کرے گا ٹھیک ہے کمپیوٹر کا کرے گا جو چاپ ڈی این جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ تھاؤزن سے ٹھو تھاؤزن بیس پیر سپیر سپیر ان کو جوڑے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر پروگرام ہوتا پروگرام یعنی کمپیوٹر سے پروگرام چلاتے اور پروگرام کے اندر فنکشنز ہوتے سو یہاں پہ چھوٹی سی چیز ہے یعنی کوڈز آئیں گے ہمارے پاس سیکنس کوڈز ان کریکٹ آرڈر ٹھیک ہے اور یہ کوڈز ریڈ کون کرے گا ڈی ٹھیکٹر یعنی ڈی ٹھیکٹر کوڈز ریڈ کر کے بھیج دے گا کمپیوٹر کی طرف پھر کمپیوٹر اسے سیکنس کر کے ایک کہلیں کے ملتا exact کوڈ بناتا جائے گا ٹھیک ہے یعنی مختلف ڈی ای کے ٹکڑے ہوں گے ٹھیک ہے وہ اس کو چاپ کرنے کے بعد اس کی پیسی آرڈر پیسی 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 ریڈ کریں گے پھر جو کمپیوٹر پروگرام ہے وہ دیکھے گا یعنی تھوڑے بہت ملتے ہوتے نا ملتا وہ اسے انیلائز کر لیتا ہے ٹھیک ہے کہ جو ڈی ای ای کا پیس ہے اس کے بعد یہ پیس آئے گا صحیح تو اس طرح اس کا ایک سیک بنا دیتا ہے اس طرح ہمارے پاس پورا ایک کہلیں کہ ہمیں بیس پیر سیک مل جائے گا آئے 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 بیس پیر سیک ونس صحیح صحیح ہے سو اب بہت سی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو کہ اس پر کام کر چکی ہیں بلکہ انہوں نے کمپلیٹ بھی کیا ہے مطلب ایک 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 بک میں دیا ہے سلیرا کے نام سے سلیرا پرائیویٹ کمپنی ہے اور اس کا جو فاؤنڈر تھا جے کریک وینٹر جے کریک وینٹر تھا ٹھیک ہے اور اس مالکولر بیولوجیسٹ کہہ سکتے انہوں سے ٹھیک ہے یہ مالکولر بیولوجی کے اندر ہی آتے ہی دی ای 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 کمپنی سلیرا کہ انہیں جنسا ہی انہوں سے جنوم پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جنوم میپنگ کی انہوں نے سی یہ ہو گیا آج ہمارا سارا ہی جنوم پروجیکٹ کے بارے میں جس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں اور اب آئی ہیں اب آئیں گی لیکن اچھا اس میں ایک پرابلم میں بتانا میرے ملکیت ہے میں کیوں چاہوں کہ اسے میں کسی کو دوں ٹھیک ہے یا کوئی اس پر کوئی ایکسپیرمنٹ کرے یہ بہت بڑا ایشو آرہ ہے اور دوسرا کیا ابتا وہ میری کافی کوئی بنا لے ٹھیک ہے اس کے پر فلم بھی کافی بن چکی ہے صحیح صحیح there are ایشو رگارڈنگ جنیٹک انجینرنگ جنیٹک انجینرنگ کے اندر کافی ایشو آتے ہیں اور جب ہم آگے بیوٹکنالوجی کے پروڈکٹس پڑیں گے تو ہم بہت بہت ڈسکس پک کریں گے لیکن اینی ہو اب تک اینیمال پہ پلانٹ پہ بیکٹیریا پہ بہت کام ہو چکے ہیں کلوننگ ہو چکی ہے پھر اس کے اندر ہم ٹرانسجینک بیکٹیریا ہم نے بنائے تھے پھر اس سے ہم نے پروڈکٹ نکالیں گے آگے بھی بات کریں گے ہم اس کے بارے میں البتہ اس فیلڈ میں سب سے بڑا ایشو ایشو آتے ہیں کہ ہمارا دین ہے مذہب رسم روایات ہیں وہ اس چیز کے اجازت نہیں دیتے یا ہماری سوچ اس چیز کے ذات نہیں دیتی کہ ہم اپنا جین کسی بھی صورت کسی کو دیں ٹھیک ہے حق ہے وہ اس کا استعمال کرے بے شک وہ اچھے کام کے لئے کرے لیکن یہ تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے اس چیز پر چلائیں یہ human genome project ہو گیا آگلے lecture کے اندر ہم بائی technology کے products کے بارے میں بات کریں گے like transgenic bacteria transgenic animals وغیرہ